ان دور کو سوچھتہ میں نمبر ون بنانے کی قوایت فر سے شروع ہو گئی ہے شہر میں گھوم رہی سوچھتہ سرویکشن کی ٹیم کو کئی جگہوں سے پوزیٹیو جواب مل رہے ہیں نگم کے ادھیکاریوں کی مانے تو اس کا پورا شرے نگم کی کرمچاریوں کو جاتا ہے نگم کی صفائی کرمچاریوں کے دوارا دن میں تین شفٹ میں کام کر شہر کو پوری طرح سے صاف کر دیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیش کے سب سے صاف شہروں کی دوڑ میں ان دور سب سے آگے مانا جا رہا ہے نگم کے ادھیکاریوں کا بھی ماننا ہے کہ شہر کی صفائی میں سب سے ادھیک یوگدان نگم کے ان کرمچاریوں کا ہے جنہوں نے محنت کر شہر کو صاف کیا ہے نگم کی طرف سے سرویکشن ٹیم کے واپس جانے پر کرمچاریوں کو نگم کی طرف سے کئی سوگاتے بھی دی جا سکتی ہیں یہ شہر پناہ نمبر بنا جاتا ہے یہی سب سوڑے سوکات ہیں یہ سب سے محنت سفل ہوئی اور لوگ دیکھئے کوئی ایسا نہیں کہ دباب میں کوئی ہو رہا ہے لوگوں میں جنون ہے سمیں خاص طرح جو ہمیں صفائی کرمچاری ہیں اور جو صفائی کے ساتھ ہیار لوگ سوڑا ساتھ ہیار لگے ہیں ان میں انجینئرز پر بہت اچھی محنت کا جنون ہے اس میں جو نئے لڑکے ہمارے اوپ سچتہ پر بھیش کے سب انجینئرز آیا ہیں وہ جی جان سے کر رہے ہیں کام وہ لوگ اور سب ہی لوگ لگے ہوئے ہیں گاڑے سیکشن کے لوگ بڑے جسے لگے ہیں واتر سپلائی کے ڈرینیرز کے جو ہمارے ہزار دوزار لوگ ہیں وہ بڑے اس سے لگے ہیں ہم نے یہ بھی ذان دیا ہے کہ اندے پانی کی شکایت کم سے کم ہوگی ہم نے یہ بھی گندے پانی کی شکایت بہت زیادہ تھا دو ساڑھے سب پہلے ہیں تو کم کیے کافیت تک ہم لوگ ہیں موسیقی